اسلام علیکم کو انہیں کہتے ہیں کہ یوٹیوب کی کمائی جو ہے وہ حرام ہے تو اس پر میں کچھ ریویو دینا چاہتی ہوں اور کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں تو امبر کا کہنا تھا کہ ان کی ویڈیوز کے نیچے بہت ایسے کمنٹس آتے ہیں کہ یوٹیوب کی جو کمائی آپ کر رہی ہیں یا جو ارننگ کر رہی ہیں وہ حرام ہے اور جب امبر ان آئی ڈیز کو کلک کرتی ہیں تو وہ خود ویلوگرز ہوتے ہیں لیکن ان کے چینل پر ویوز نہیں آتے ایسا امبر کا کہنا ہے اور کیونکہ ان کے چینل پر ویوز نہیں آتے تو وہ دوسروں کو جو لوگ ارننگ کر رہے ہیں ان کو آ کر کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی جو ویلوگنگ ہے وہ حرام ہے اور آپ کی جو یوٹیوب انکم ہے وہ حرام ہے پھر یہاں پر امبر نے ایک اور چیز کہی امبر نے کہا کہ وہ یوٹیوب پر بہت ساری ایسی چینلز انہوں نے سبسکرائب کی ہوئے ہیں یا ایسے چینلز ہیں جہاں پر وہ قرآن ایک سورہ سنتی ہیں تو وہ بھی تو یوٹیوب پر ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یوٹیوب کی ارننگ جو ہے وہ حرام ہے یوٹیوب کی ارننگ حرام نہیں ایسا امبر کا کہنا تھا تو میں سلسلے میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اور وہ ہے جناب میں نے مفتی تاریخ مسعود صاحب کا ایک بیان سنا تھا جہاں پر ان سے کسی نے سوال کیا تھا ویلوگرز کے حوالے سے تو انہوں نے کہا تھا کہ جو خواتین ہیں ان کے لیے ہمارے دین میں یعنی بینگا مسلم ایک پروپر پردہ جو ہے اس کا سسٹم ہے لیکن جو ہمارے ویلوگرز ہیں وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے جب وہ ویلوگرز میں آتے ہیں تو پردے کا احتمام نہیں کرتے اور خواتین جو ہیں وہ بے پردہ ہو کر آتی ہیں تو اس سینریو میں اگر دیکھا جائے تو جو وائٹی ارننگ ہے پھر وہ مشکوک ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ باپردہ رہ کر کام کرتے ہیں جیسے کوکنگ کریں یا اپنے گھر کی کوئی روٹین شیئر کریں اور آپ خود کیمرہ کو فیس نہیں کر رہے یا آپ خود فلی کورڈ ہیں اور باپردہ ہیں اور آپ اپنی پرائیویسی جو ہے اس کو منٹین کر رہے ہیں تو پھر اس میں ایک گنجائش نکلتی ہے تو میرے خیال میں جو امبر کو کمنٹس کرنے والے لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی ایک اور چیز میں بولنا چاہوں گی کہ امبر نے جو ویڈیو بنایا تھا اس کے نیچے بھی کمنٹس دے اور بہت لوگ آ کر ان کو کہہ رہے تھے کہ نہیں یوٹیوب کی جو ارننگ ہے وہ حرام ہے لیکن میں یہاں آڈینس کے رویے پر بھی حیران ہوں اگر آپ کو پتہ ہے کہ جو ویلوگرز ہیں یا جو یوٹیوبرز ہیں ان کی جو ارننگ ہے اس کے بارے میں آپ پریشان ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ ارننگ ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ نے اپنی یوٹیوب آئیڈی جو بنائی ہوئی ہے اس آئیڈی کے ساتھ آپ ویلوگرز کو دیکھتے کیوں ہیں آپ ویلوگرز کو پھر ویوز کیوں دیتے ہیں آپ ویلوگنگ دیکھتے بھی ہیں اور پھر آپ ویلوگنگ کو کوئیسٹین بھی کرتے ہیں تو پھر یہ تو خود آپ لوگوں کا ڈویل ایک بیہیویر ہو گیا ایسا میرا ماننا ہے اور میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گی کہ جتنے بھی یہاں یوٹیوبرز ہیں سپیشلی اگر میں مسلم یوٹیوبرز کی ہی بات کروں گی کیونکہ یہ جو کانسپٹ ہے یہ مسلمز میں ہیں تو امپروومنٹ کی گنجائش ہر جگہ ہے اور ہر انسان جو ہے وہ بیٹر سے بیسٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے گوٹ سے بیٹر بیٹر سے بیسٹ تو یہ جو ایک گنجائش ہے یہ موجود رہتی ہے تو بہت ساری جو تنقید ہوتی ہے کرٹیسزم ہوتی ہے وہ صرف کرٹیسزم نہیں ہوتی بلکہ آپ اس کو دیکھ کر اس کو سن کر اس کو سمجھ کر اپنی بہت ساری اصلاح بھی کر سکتے ہیں تو ایک پہلو یہ بھی ہے اب میں بات کروں گی یہاں پر ستارہ کا جو ایک رپورٹڈ کانٹینٹ ہے اور انہوں نے کہا کہ اس ڈرسے کہ ان کے چینل پر مزید کوئی پریشانیاں نہ آ جائیں انہوں نے اپنی جو ویڈیوز ہیں اس کو پرائیوٹ کر دیا اور ان کا کہنا تھا کہ جو ویڈیو تھی اس میں انہوں نے کچھ کیپشنز ایسے لگا دیئے تھے حالانکہ ویڈیو کے اندر ایسا کچھ نہیں تھا اور انہوں نے کلیئر کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو دولہ اور دولہ نے ان کی ایج کیا ہے تو اس چیز کو لے کر بھی یہاں پر لوگ ڈاؤٹس کا شکار ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید جو ستارہ ہیں انہوں نے یہ ویڈیوز اس لیے پرائیوٹ کر دی کہ جو دولہ دولہ نے ان کو ایکسپوجر نہ ملے کیونکہ جو ان کا چینل ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے جا رہا ہے اور لوگ جو ہیں ان کو پسند کر رہے ہیں یا ان کی ویلاؤگنگ میں انٹرسٹ لے رہے ہیں ظاہر سے بات ہے ستارہ فیملی کا ایک کپل ہے جو کہ نیولی ویڈ ہے اور کانٹروورشل رہا ہے تو لوگ اس انٹینشن کے ساتھ بھی ان کے ویلاؤگس میں انٹرسٹ لے رہے ہوں گے لیکن یہاں پر لوگ ستارہ کو کوئیسٹین کر رہے ہیں کہ ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ستارہ نے شاید اس لیے پرائیوٹ کر دی ہوں کہ جو دولہ دولہ نے ان کے چینل کو شاوٹ آؤٹ مل رہا ہے اور ستارہ کو ویوز نہیں آ رہے ہیں اور ان کو ویوز جا رہے ہیں تو میں یہاں یہ بولا چاہوں گی کہ جو لوگ یہاں پر ستارہ کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں یا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ستارہ نے ریپورٹنگ کی بات کیے کہ ان کی ویڈیو پر ریپورٹس آئی ہیں وہ اس میں غلط ہیں تو یہاں پر کچھ ایسے چینلز ہیں جہاں پر لوگوں نے لنک شیئر کیے تھے کہ آپ جا کر اس پر جو ہے ریپورٹ کریں ستارہ کی ویڈیو پر تو ستارہ جو ہے وہ بلکل بھی اپنے اس دعوے میں جھوٹی نہیں ہے ایسا ان کے ساتھ ہوا ہے ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گی ستارہ سے کہ اگر آپ نے اپنا مینجر رکھا ہے اپنے یوٹیوب چینل کو مینٹین کرنے کے لیے اور لک آفٹر کرنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے ٹیکنکلی تو آپ کے مینجر کو یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی کسی ویڈیو پر ریپورٹ آ جاتی ہے یا ریپورٹ کی وجہ سے وہ ویڈیو جو ہے پرابلم میں آ جاتا ہے تو وہاں ایک اپیل کا آپشن ہوتا ہے میز آپ کا اگر ٹائٹل ہے کچھ ایسا اور ویڈیو کے اندر کچھ نہیں ہے تو آپ اس چیز کو اپیل میں جا کر بیان کر سکتے ہیں کہ ویڈیو کا میں نے کلک بیٹ جو ہے وہ رکھا اور مسلیڈنگ تو نہیں کلک بیٹ یہ کہلائے گا جو آپ نے ٹائٹلز بتائے تھے اور اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو کہ یوٹیوب پالیسی کے اگینسٹ ہو تو آپ ان چیزوں کو آگے رکھ کر اپنی ویڈیو پر سے اس ایشو کو ہٹا سکتے ہیں مگر پتہ نہیں آپ کا ستارہ مینیجر کیسا ہے یا آپ کے چینل کو کون مینیج کر رہے ہیں کیونکہ اگر اس طرح دردر کے آپ اپنے چینل کو رن کرتی رہی تو جو آپ کا چینل ہے اس کے ویوز جو ہیں ان پر فرق پڑے گا کیونکہ جو آڈینس آپ کے ویڈیوز کو دیکھ کر آپ کے چینل پر آئی تھی وہ اس مومنٹ کو مس کرے گی تو ایک ریزن یہ بھی ہے آپ کے چینل کی ویوز کے ڈاؤن ہونے کا تو میں یہاں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے مینیجر ہیں اور ٹیکنیکلی آپ کے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر ایسی بہت سے طریقے ہیں جن پر چل کر آپ اپنی ان ویڈیوز کو دوبارہ سے پبلک کر سکتی ہیں اور اس میں آپ تھوڑی ایڈیٹن کرنے تھوڑا کٹ کرنے جو پورشن آپ کو لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہے یا اس پر جو ہے کوئی ریپورٹ کر سکتا ہے آپ کا ہیٹر یا پھر جو ٹائٹلز ہیں جو کیپشنز ہیں جو یوٹیوب ویڈیو کا ڈسکرپشن ہے اس میں کچھ ایسی چیز ہے تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کر لیتی ہیں اور کر کر اگر آپ دوبارہ ویڈیو پبلک کریں گی تو وائٹی جو ہے وہ کسی انڈیویجول کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ وائٹی جو ہے وہ پورا ایک سسٹم ہے اور جتنے یوٹیوبرز ہیں سب کے لیے اس پر سیم پالیسی جو ہے وہ لاغو ہوتی ہے تو ایٹرز اگر کریں گی بھی تو میرا نہیں خیال کہ پھر آپ کے ویڈیو پر کوئی ایشو یا پرابلم آئے گا تو اس حلسل میں آپ کو اپنے مینجر سے بات کر کے میٹنگ کر کے اپنی جو ویڈیوز ہیں ان کو دوبارہ سے پبلک کرنا چاہیے تاکہ جو ایک اورگینک آپ کے چینل پر ٹرافک آیا تھا ان ویڈیوز کی وجہ سے کہ آپ نے ویڈیوز ویڈنگ دکھائی تھی تو وہ جو ہے اس کی جو ایک سیٹسفکشن ہے اس ایک کراؤٹ کی کہہ لیں یا اس ایک فلکس کی کہہ لیں کہ جو سبسکرائبرز یا ویورز کی صورت میں آپ کے چینل پر آیا تھا وہ ہو سکے باقی یہ کہوں گی کہ بہت جلبازی میں کوئی کام بھی مت کریں کیونکہ ماشاءاللہ سے اب آپ کے ملین سبسکرائبرز ہو جائیں گے انشاءاللہ لیکن لوگ یہی کوئیسٹن کر رہے ہیں کہ ویوز کیوں کام ہیں تو ویوز میں یہ کہوں گی کہ اپ اینڈ ڈاؤن چلتا ہے اور آپ کی چینل کے ساتھ بہت اشیوز آئے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں اور جیسے آپ نے سعودی والے سارے ویلوکس پرائیوٹ کر دی اور اب آپ نے ویڈنگ ویلوکس پرائیوٹ کر دی ہے تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے تو بہت سو سمجھ کر چیزوں کو کیجئے یہ میرا ایک سنسیل سجیشن ہے آپ کو آکے خوش رہیں تو آپ میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ